دنیا بھی علوم بھی پڑھ کر نکریں تاکہ مینجمنٹ کرسکیں دین سے بھی واقع ہوتا کہ وہ دین کی روشنی میں ملک کا انقام ہے چلے مولانا آپ سے ایک ذاتی سے سوائے کرتے ہیں کہ پارہ پندرہ سال تک جو لڑکا بیئے کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیئے کرنے کے بعد اس کو اٹھنے بیٹھنے کا گھر کے معمولات اور معاملات ہم نظام حکومت اور معیشت کی بات نہیں کرتے ہم صرف اس کی زندگی کی جو ابتدائی اکائیاں ہیں کیا وہ درست ہو جاتی؟ یعنی ایک آدمی بیئے کرنے کے باوجود بھی اسے نہ انسانی حقوق کا پتہ ہے نہ اخلاق کا پتہ ہے نہ معمولات کا پتہ ہے بات کی باتیں تو ایک الگ مسئلہ رہا ہے نہیں یہ نظام تعلیم جو اس کو تعلیم کا نظام تو کہتے ہیں بالکل غلط ہو کہتے ہیں یہاں تعلیم کہاں وہی علمی اس کا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی 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 میرے مولانا سب سے ایک سوار ہے جی فرمائیے بھائی کہ ہمارا ایک بڑا معاشر جو آج کے لئے مسئلہ ہے معاشر دی مسئلہ جی جی وہ یہ ہے کہ جو پچیوں کی رشتے نہیں ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا گمبیر مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رشتے بھی اس وقت تک نہیں کرتے جب وہ ویل سیٹل نہ ہو جائے ہاں ٹھیک ہے وہ جو دیکھنے میں آیا ہے نا کہ نوجوانوں کی عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس عرصے میں سنگیل اخلاق کی جو ہے نا برائیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں تو مولانا سے میرا سوال ہے کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے کہ ہم جیسے ایک محول چل رہا ہے کہ پہلے ان کو سیٹلڈ ہونے دے اور ان کی عمر بھی تیس پہمتیس سال ہو جاتی ہے یا ان کی شادی جو ہے وہ جب بلوغت کی عمر اس پرک پونٹ جہدے کرتے نہیں چاہیے جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہو تو آپ کے سامنے اور اس سے جو قیامت آئی ہے وہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں بچیاں بھی ڈھکے کھا رہی ہیں بچے بھی مراہ ہو رہے ہیں اس بارے میں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں باقی دین کی روشنی میں تو صحیح با یہ ہے کہ سیٹل ہونے کا جو انتظار کر رہے ہیں یہ بلکل دین کے باغی ہیں اللہ نے صورہ ہی انور میں جو بات کہی ہے کہ اپنے بچے بچیاں جتنے بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں لفظ ایسا فرمایا عورتے ہوں یا مرد ہوں جو بھی بغیر شادی ان کے نکاح کرو اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو کس فکر میں پڑے ہوئے ہو سیٹل ہونے پہ نا میں اپنے فضل سے ان کے فنی کروں گا اور آگے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے وہ سب جانتا ہے کہ انہوں نے قدم اٹھا دیا اور اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تین قسم کے لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے زمیں لازم کر رہی ہے کہ میں لازم مدد کروں گا ان میں ایک یا ناکھل یریب رفاف کہ وہ بچہ بچی جو پاک رہنے کے لئے نکاح کا ارادہ کرتا ہے اس کی مرض کا بھی اللہ نے زمان لیا تو اس لئے سیٹل ہونے کا انتظار نہ کرتے رہے آپ کی بات ٹھیک ہے عمر پھر زیادہ ہو جاتی ہے بچیوں کو پھر کوئی پسند نہیں کرتا یہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں بچے بھی جو وہ بھی پھر کوئی حصے فمجیدہ نہیں رہ جاتے تین تیس چتی سال کوئی عمرہ شادی کی مولو اس میں تو پھر اور بھی بے شمار خرابیاں ہو جاتی ہیں انسانی جذبات اور احساسات نہیں وہ تو پھر آیا جوایات میں آتا ہے کہ بارہ سال تک شادی بچی کی کرے یا بچے کی تو جو وہ غرض کام کریں ماں باپ پھر اس کے ذمہ لاروں نہیں ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھا دیں لیکن ہمارا معاشرہ قبولی نہیں کرتا ہے نہیں وہ تو جو چاہتے ہیں پھر نہیں ملتا وہ تو بیچارے مجبور ہیں کئی نامرال کرتی نہیں کہ بھی بس یہ پڑھانا ہے امی کرانا اب کیا ہے جب وہ امی کر لیتی ہیں وہ کہتی ہیں میں امی ہی درکار ہے بی ایسی بھی نہیں چاہیے کیا کریں جب آپ نے اسے سبق پڑھنا ہے اللہ کی بندی ہے کہ وہ کام کر رہا کچھ کمارا اچھا ہے قبول کرو کالی ایک بچی رو رہی تھی کہ ہمارے وارت بھی رو رہا ہے بچی مانتی نہیں پڑی لکھییا درس لیتی بیٹری نہیں این نہیں ہوگا اور وہ بھی تیچر نہ ہو تیچر کو میں نہیں لائک کہتی ہو جی ہو فلاں فلاں وہ اچھا ہی دیمان نہیں کہاں سے پوری ہوگی اللہ تیرے لیے کوئی گھڑا گھڑایا ہوتا رہا خدا کا خوف کرو باپ بچارہ جہنزاد رو رہا ہے اس کی بات مانو جہاں کہتا شادی کرو انشاءاللہ بابرکت ہوگی وہ نیار ایسے بنا لی ہیں کہ ان پر پورے نہیں اترتے لڑکے لڑکیاں پھر عمر ضائع کرتے ہیں گناہ کی جنگی گزارتے ہیں نہیں واللہ نہ کرنے کے لیے وہ جو ایک دلاء ہے ان کے باس دلین ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اٹھ کرتے ہیں کہ حضور نے ارمایا کہ وہ جو آپشن آیا ہے ان کے لیے کسی نے پوچھا کسی صحابیان رشتے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جیب میں کوئی ٹکا وغیرہ نہیں ہے دوسرا دوسرا جب نام لیا دونوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ٹنڈا ہے تو اس طرح کے آپشن ہی سمال کرتے ہیں نہ کرنے کے لیے نہیں نہیں یہ اترتی باتنے فضور ہیں وہ تو نکار کے لیے خود عورت تعایب دوسرا آدمی بھی کھڑا ہوگا میں کرنا چاہتا آپ نے کہا کوئی محر دینے کے لیے ہے محر تو دلانا تھا اس کے پاس کچھ نہیں آپ نے فرمایا کچھ چھلا بھی نہیں کہنے کہ وہ بھی نہیں وہ اور بات ہے دونوں تیار تھے مرد بھی تیار تھا لڑکی بھی تیار تھی کہاں ہیں وہ وہاں انکار تھا وہاں تو کوئی میار نہیں بنایا بلکہ معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے جیسے آپ ایک مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پوچھے کبھی آپ کی جیل میں پیسے ہی ہیں محر تو دینہ تھا پھر جب نہیں نکر سکا تو آپ نے پھر اس کا حل بھی انتلاش کر رہی ہے کہ اس سے پوچھا کوئی قرآن نہیں یاد ہے اس نے کہا ہاں فلاں فلاں سوری یاد کہا یہی میرا تیرا اس کے نکار تھا جنکار کر دیا یہ سور سے اس کو سکا دیا مولا دوسرا فوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل جو ہنے شرک کے بارے میں ہے نا کہ اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کر دے گا تو وہ جو ہنے ایک مقصود شرکی لوگوں نے اب سمجھا ہوا ہے اس کے مطلق جو دلائل بھی دے رہے ہیں کہ یہ قبروں وغیرہ میں کیا قرآن میں صرف قبروں وغیرہ مطلق شرک کا ہے یا شرک کی کوئی کوئی لیمیٹیشن ہے یا شرک کی کوئی تعریف ہے نہیں شرک سارے ہیں یہ بھی قرآن نے دو جوا کہا کہ لوگ اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیتے ہیں جو من مرضی کرتے ہیں ڈٹ کر اپنی خواہش پر چلتے ہیں یہ بھی سارے مشرک ہیں ان کا خدا ہے ان کے اندر بیٹھا ہوا من مرضی کر رہے ہیں اس لئے قبیرہ گناہ کرنے والے جان پوچھ کر سب شرک کر رہے ہیں اللہ کے دین میں تو گناہ اگر ہو جائے تو صرف دو صورتیں اس کی کہ مجبور کر دیا جائے کسی نے تلوار رکھی کہ کار بہت کو سیدہ لاچار کر رہے اور دوسرا ہے کہ وقتی طور پر جذبات میں آ کر ہو گیا ورنہ پراننگ کے طرف سوچ سامنے کر ساری عمر کرتے رہنا یہ بلکل خالص شرکی ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں اس کو گناہ نہیں پھر سامنے نہ چاہیے یہ تو خدا بن چکا اس کا نفس مولانا جیسا کہ بھائی لائن پر رہے گا مولانا سے ایک سوال کی وظاہر چاہ لیتے ہیں کہ بعض علاقوں کی اندر مولانا شاید اسی بنا پر بات تو نہ کرتے ہیں لیکن بعض بچیوں کی جن کو جائداد اور وراست سے محروم رکھنا ہوتا ہے قرآن سے ان کی شادی کر دیتے ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے کیا مراد ہوتی ہے بچیوں 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 مجبور بے بس اندر قید کر دیتے ہیں شادی اس کی قرآن کے ساتھ ہوئی ٹی سی کے ساتھ نہیں کرنی ہماری جائداد ہونا کہ بے دین بالکل دین کے دشمن دیواریں اونچی کرتے جاتے ہیں جو یہ عمر بڑتی جاتی بچیوں اور بینوں کی دیواریں یہ بڑے جوہاں ہیں سیند میں اور اسی طرح ایسا ہی کرتے ہیں دیواریں اونچی اور جائد کے اندر بند اندر بند وہیں مرتی ہیں بے چاری شادیاں نہیں ہونے دیتے ہیں یعنی اس کی کوئی مطلب نا نا یہ اسلام میں کیا جاتا ہے یعنی کیا اخلاقی بھی جواب ہے توبہ توبہ ظلم عظیم چلیں بھائی بہت شکریہ جی آپ پر ساری چیزوں کو نہ نظر انداز کر کے شادی کی فکر کریں اگر افتر پاک دامنی نہ رہی تو پھر لانت بیجنا سیٹلمنٹ کو اور سارے نوکرینوں سب جو ہے نا سب گئیں جب عزت ہی نہیں تیسی لڑکی کے پر داغ لگ گیا کوئی لڑکا بدنام ہو گیا کیا پھر لے رہا ہے تعلیم کی بات آپ کر رہے تھے اس بارے میں بھی یہ شہر اکار ہونا تہینا وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو اس کو کیوں کہتے ہیں بی ایم میں علم کوئی نہیں ہے کتابیں رٹا کر پرچے دیکھنا نوکری چار پیسے کمانے کسی نے ٹوکری اٹھا لی کی تم نے یہ کام کر دی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو صرف دو مٹھی جو روٹی آتا جائے روٹی کمانی ہے لانت بے جو یہ علم ہے یہ علم یہ ہے کہ ابنی کو پتا چلے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کدھر جاؤں گا کون میرا مالک ہے پھر روٹی بھی کمائے مگر جو صرف ہے کہ روٹی کماتا رہے ساری عمر پڑھنے کے بعد پوچھیں آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے آپ کیا ہیں کیوں آئے دنیا کوئی خبار بے مقصد زندگی آوارگی تو پھر گمرہ ہی پھیلنی ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بی اے کی آر ڈگری ملی نوک کر گئے پھر مر گئے یہ ہے کیسی خراص کے بیل کی طرح کوئی نہیں یعنی آپ نے یہ فرمایا نعمہ کا پتا نہ رسول کا نہ انسانوں کا نہ یہ پڑے لکھے جو ہیں کیا ان کے گھروں کا نہ والدین کا کوئی احترام نہ رشتے داروں سے کوئی چار لوگ ہے بیلیوں سے بھی آپ تو برتا ہو اچھا نہیں رہا کوئی ذانمرید ہو گئے بلکل ماں باپ کو بھول گئے کوئی ایسے ہیں کہ بیویاں روتی پھرتی ہیں کہ میری طرف تو اس کا دیانی نہیں ہو تو باہر آوارا گردی کرتا ہے بچیاں رو رہی ہیں دن رات کے کچھ پڑھنے کے لیے مولانا بچاؤ تیرم نے یہ سکھایا ہے نہیں کوئی اچھا